انتظام میں برکت ہوتی ہیں بے انتظامی سے بے برکتی ہوتی ہیں کتنے لوگ بے انتظامی کی وجہ سے سخت پریشانی میں بے برکتی میں مبتلا ہوتے ہیں اب ایک دکان کھول لی کسی نے سو روپے کی آمد نہیں ہے اس نے اپنا خرچ بنا لیا ایک سو دس روپیان ایک سو پانچ روپیان ایک سو دو روپیان اس کا خرچ ہے آمد نہیں ہے سو روپے اب کچھ دن کچھ وقت گزرنے کے بعد خاموشی سے وہ جو دو پانچ دس روپیان کا خرچ ہے اس کا دیمک کی طرح اس کی دکان کو کھا جائے گا اب وہ کہے گا بھائی میں نے تو کوئی ایسی گڑڑ نہیں کی تھی کیا بات ہے خالی کیوں ہو گئی دکان کہ آپ نے انتظام اختیار نہیں کیا انتظام معمول نبھوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے انتظام سے برکت ہوتی ہیں بے انتظامی سے بے برکتی ہوتی ہیں جس گھر میں انتظام نہیں ہوتا بس بے برکتی ہوتی ہیں ایسے اوقات کا بھی ایک نظام بنانا چاہیے ہیں ورنہ بے برکتی ہوتی کبھی صبح معمول کر لیا کبھی شام کو کر لیا کبھی شام کو تلاوت کر لیا کبھی رات کو کر لیا اب کیا ہوا کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کی پھر کبھی بھی نہیں کی چھوٹنا شروع ہو جائے گا ذکر بھی چھوٹنا شروع ہو جائے گا تلاوت بھی چھوٹنا شروع ہو جائے کیوں بھائی نظام اوقات نہیں بنایا اوقات کا نظام نہیں بنایا ایک ایک سونے کا وقت مقرر ہو بڑھائی کا وقت مقرر ہو تحمل سے زیادہ پڑھنا اس سے بھی بیت ادالی آئی جب تحمل سے زیادہ انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے تو پھر عمل چھوٹ جاتا ہے عمل چھوٹ جاتا ہے تلاوت حضب تحمل کرنی چاہیے ذکر بھی حضب تحمل حضرت حاجیم داداللہ مہاجر مکی رحمترہ سے کوئی تعلق کرتا ہے بہت سارے سوالات کرتے تھے پوچھتے تھے کہ کیا مصروفیت ہے کیا عمر ہے اور ہر طرح سے اس کی باتیں پوچھتے تھے تاکہ اس کو اس کے مزاج کے موافق فرصت کے مطابق اور حضب فرصت حضب تحمل اس کو تعلیم کی جائے تاکہ وہ واصل باللہ ہو جائیں اللہ تک پہنچ جائیں